السلام علیکم ورحمت اللہ کلوبل اسلامیک ایجوکیشن میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاس پچھلی کلاسز میں آپ نے دجالوں کے حوالے سے سنا تھا آج اسی سلسلے کا چوتھا حصہ سماد فرمائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ملعون مرزا بہاولہ ایران کے ایک شخص علی محمد باب نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی اس کا دعویٰ تھا کہ اسے الہام ہوتا ہے اور نئے مذہب کا نام اس نے بابی مذہب رکھا اس کے پیروکاروں میں دو بھائی بھی تھے ایک بہاولہ اور دوسرا صبح ازل باب جس نے بابی فرقی کی بنیاد رکھی تھی اس نے اپنے بعد مستقبل قریب میں ایک شخص کی آمد کی خبر دی جسے اس نے یظہراللہ کا نام دیا تھا چنانچہ اس کے بعد ایک شخص مرزا اسداللہ نے یظہراللہ ہونے کا دعویٰ کیا مگر باب کے پیروکار بہاولہ اور صبح ازل نے اس کی مخالفت کر کے اسے قتل کرا دیا بعد میں بہت سے بابیوں نے یہ دعویٰ کیا مگر کسی کو بھی خاص اہمیت حاصل نہ ہوئی بابیوں اور حکومت ایران میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ قلعہ شیخ تبرسی کے نام سے شہرت حاصل ہوئی اس جنگ کے بعد بہاولہ اور صبح ازل بغداد چلے گئے ایک سال گزارنے کے بعد بہاولہ اکیلا ہی کبردستان کے سہرائے سلیمانی کے پہاڑ سے گلو چلا گیا اور اپنی زندگی کے دو سال وہاں نہائیت اسرت اور تندستی میں گزارے اس عرصے میں وہ اپنے ساتھیوں سے برابر خطو کتابت کرتا رہا بلاخر وہ دوبارہ بغداد لوٹ آیا وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی صبح ازل کی قیادت میں بابی تحریک ختم ہونے لگی ہے یہ دیکھتے ہی اس نے بابی تحریک اپنے ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیا اور یظہر اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا اس طرح بابی کی زمان اپنے ہاتھ میں کر لی اس کے دعویٰ کرنے کے بعد بابی تحریک میں جان پڑ گئی لہٰذا وہ تحریک جو پہلے بابی تحریک کے نام سے مشہور تھی اب بہائی تحریک سے مشہور ہوئی بہاولہ کا بھائی نرم طبیعت کا مالک تھا جبکہ یہ اس کے برقس تھا اسی لیے یہ تحریک کو اپنے مزاج کے مطابق لانا چاہتا تھا جو ایرانیوں کے لیے نقصندے بات تھی چنانچہ حکومت ایران نے ترکی کی حکومت کو لکھا کہ بہاولہ کو بغداد سے کسی دوسری جوہ بھیج دیا جائے کیونکہ بغداد ایرانی سرحدوں کے قریب ہے اور بہاولہ وہاں دعیف الاعتقاد اور جاہل لوگوں کو خفیہ طور پر گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے چنانچہ دونوں حکومتوں کے باہمی مشورے سے بہاولہ کو اس کے اہل خانہ اور پیروکاروں سمیت بغداد سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا گیا یظہر اللہ کے دعوے کے وقت بہاولہ کے عمر تقریباً پچاس سال تھی بغداد سے قسطنطنیہ منتقل ہوتے وقت اس نے ایک باغ میں بارہ روز قیام کیا اس باغ کو بہائی باغِ رزوان کہتے ہیں اور ان دنوں کو ایامِ اہدِ رزوان سے موصوم کیا جاتا ہے قسطنطنیہ میں بہاولہ کا قیام چار ماہ رہا پھر اس نے اورنا کی طرف کوچ کیا اورنا کو بہائی اردس سم کہتے ہیں کیونکہ یہاں قیام کے دوران ہی اس نے اپنے مخفی راز جو اب تک دل میں چھپائی تھا آشکار کر دیئے تھے یہاں اس نے اپنے دعوے کی راہ ہموار کر لینے کے بعد بابیوں کو دعوت دی کہ اسے یظہر اللہ تسلیم کرے مگر اس کے بھائی سمیت بعض دوسرے بابیوں نے اس سے بھرپور اختلاف کیا نتیجتاً بابی تحریک دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی چنانچہ صبح ازل قدامت پسند تھا لہٰذا وہ اور اس کے ماننے والے اسی بابی تحریک پر مصر رہے جبکہ بقیہ بہاولہ کے اتباع کی وجہ سے بہائی کہلانے لگے جب ان دونوں گروہوں کا تصادم بڑھ گیا تو ترکی حکومت نے صبح ازل کو قدرس اور اس کے بھائی کو اکا پہنچا دیا جہاں بہاولہ اور اس کے متبعین کو اکا شہر کے قلعے میں قید کر دیا گیا بعد میں ان کے قیام کے لیے کئی مختلف جگہیں بدلی گئی آخر اسی قید و بند میں بہاولہ مر گیا اب اس فرقے کے عقائد سمات فرمائیں ان کے نزدیک بہاولہ کی آمد کے بعد انبیاء کا دور ختم ہو چکا ہے اور یہ دور حضرت آدم علیہ السلام سے بہاولہ تک ہے اس بہاولہ کے بعد پہلے تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب صرف بہای شریعت پر عمل کر کے ہی نجات مل سکتی ہے بہایوں کے نزدیک بہاولہ ہی خدا ہے جس نے انسانیت کا جامع پہن لیا تھا چنانچہ بہاولہ کا اپنے بارے میں دعویٰ تھا کہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے سامنے جواب دے نہیں اور سب اس کے سامنے جواب دے ہیں نیز وہ کہتا کہ وہ زندگی کا میدان ہے وہ اللہ ہے وہ تمام اسمائی الہی اور صفات کا منبع ہے خود ہی ذاکر اور خود ہی مذکور ہے جو موسیٰ سے کوہی تور پر ہم کلام ہوا تھا بہائی سال میں پانچ عیدے مناتے ہیں عید رزوان بہاولہ کا ظہور عید باسد باب عید میلاد بہاولہ عید میلاد باب عید نوروز بہائیت کی تعلیمات میں اخفاء راز کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے ان کے ہاں دولت سفر منزل مقصود اور مذہب چھپانے کی تلقین کی جاتی ہے ان کا رئی سے عالی ہمیشہ بہاولہ کی اولاد سے ہی ہوتا ہے ناظرین محترم آج کی کلاس میں یہی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور اس کلاس کا بھکیا حصہ سنیں گے آئی ہوب کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں جلکم اللہ خیرہ تینکیو تینکیو تینکیو